اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے پرخ کرتا ہے امتحان لیتا ہے ترہ ترہ کی نمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے کاروبار وسیع ہو جاتا ہے اس کے لیے دولت کی امبار لگ جاتی ہے دنیوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے منصب ملتا ہے اہدہ ملتا ہے اقتدار ملتا ہے شان و شوقت ملتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے اور پھر جب محفل نات میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پر راضی ہی ہے تو بھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے آصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے انہیں پتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی سوچتے نہیں ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی ان کا امتحان تھا دوسری بات وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَا ہو اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے زلیل کر کے رکھ دیا بیماری آجائے ابتلاہ میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو یہ انسان کی کج فکری ایسا نہیں ہے کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رزا کی دلیل نہیں ہے اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے تکلیفوں میں آزماشوں میں امتحانوں میں ابتلاوں میں اس کے بندے رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولا نہیں جلتا تھا کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا پانی پی کے اور خجور کھا کے گزارا ہوتا تھا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی رزا کی دلیل کیا ہے نیکی کی توفیق مل جانا اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے کسی شخص کا گناہ پہ دلیل ہونا کوئی بندہ گناہ پہ دلیل ہے اور معصیت نافرمانیاں اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے تو سمجھو اللہ اسے ناراض ہے اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے کسی کو اللہ میں اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات اتا کی حلال حرام کی تمیز اس کو اتا کر دی گئی ہے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا کسی کو کم دیا جانا تو یہ آزمائش ہے اب جو اہل ایمان ہیں اللہ کے بندیاں وہ کیا کرتے ہیں جب دولت زیادہ ملتی ہے اقتدار ملتا ہے منصب ملتا ہے تو برفہ اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے عذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ظلیل کر دیا بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تُو نے جس آزمائش میں میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما ہماری اس فید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فیران بنا دے یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے ہمارے اندر بخل پیدا ہو تقبر پیدا ہو ہمارے اندر غرور پیدا ہو تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں